لوگ جو ہے نا وہ قدرت کے نظام کا اڑاتے ہیں مزاق لیکن قدرت کا نظام جو ہے وہ کچھ بدل رہا ہے اور پاکستان کے جتنے بھی کرکٹ فینز ہیں ان سب کے لیے اچھی اچھی نیوز آ رہی ہیں لوڈر ہیل سے کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ بارش کے چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ صبح سے یہی کام جاری ہے ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہر ایک گھنٹے کے بعد بھائی صاحب موبائل نکال کر ویدر چیک کرنا پڑتا ہے کہ وہاں کے ویدر کی کیا صورتحال ہے فلوریڈا میں اور فلوریڈا کا ویدر جو ہے وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی طرف مطلب جو قدرت کا نظام ہے نا وہ پاکستان کی طرف ورک کر رہا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ قدرت کا نظام جب وہ ایکٹیویٹڈ ہو چکا ہے اور پاکستان یہ کے لیے کچھ اچھی اچھی نیوز جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں جتنے بھی کرکٹ کے فینس جو ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آئیلینڈ کا USA کے ساتھ میچ ہو آئیلینڈ جیتے پاکستان کے لیے رستے آسان ہو کیونکہ کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے نا بھائی صاحب انڈیا سے ہارنے کے بعد USA سے ہارنے کے بعد جو ہے نا دل ضرور ٹوٹے تھے پاکستانیوں کے دل ضرور ٹوٹے اور اب جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا اس شاک سے وہ جھٹکا جو لگا ہوا تھا اس جھٹکے سے تھوڑا سا باہر آگے ہیں اور دوبارہ سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ یار پاکستان کی ٹیم کو آگلے راؤنڈ میں جانا چاہیے اور موسم جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے تو اس پر ڈیٹیلز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم میں پروائیڈ کر رہا ہوں سیکنڈ ویڈیو اس سلسلے میں جاری ہے تو ویڈیو کا لائک اور چینل کا سبسکائب آپ لوگ لازمی سے کر دیجئے کیونکہ اس کے بعد بھی جو اپ ڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ اسی چینل پر شیئر کی جائیں گی تو اب جو ہے موسم تقریباً ٹونٹی پرسنٹ کبھی ٹین پرسنٹ کبھی ٹونٹی سکس پرسنٹ جو چانس ہے نا بارش کے وہ یہاں تک پہنچ گئے ایک ٹائم تھا جب نوے پرسنٹ چانس تھے پھر وہاں سے کم ہوئے ایٹی پرسنٹ پر آئے سیونٹی پر آئے صبح جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تب فورٹی پرسنٹ تھے فورٹی پرسنٹ تھے تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ اور اب جو ہے وہ ٹونٹی سکس سے بھی ڈاؤن ہو کر نیچے آ چکے ہیں اور اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ موسم جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اگر بالکل صاف نہیں بھی ہوتا تو کم از کم میچ ہو جائے گا اب یہ امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ میچ ہو جائے گا اور میچ ہونا چاہیے بھائی صاحب یہ جس طرح کی سینیریو کریئٹ ہو رہا ہے تو میچ ہونا چاہیے آج انگلینڈ نے بہت زبردست طریقے سے جیت حاصل کی ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ انگلینڈ بھی اس لسٹ میں ہے کہ وہ آؤٹ آف دا ٹورنمنٹ ہو سکتا ہے سپر ایٹ سے پہلے باہر ہو سکتا ہے تو اب جو ہے اب جو ہے وہ انگلینڈ کی پوزیشن کچھ بہتر ہو گئی ہے اب انگلینڈ بھی مطلب انہصار کرے گا کہ یہ جیتے وہ جیتے یہ ہارے وہ ہارے تو پاکستان کے لیے اب آئرلینڈ جو ہے مطلب اب دل دل آئرلینڈ بولنا پڑے گا کیونکہ جس طرح سے دل دل نیدرینڈ بولا گیا تھا پچھلے ورلڈ کا میں اسی طرح سے اب آئرلینڈ کا ساتھ دینا پڑے گا اور آئرلینڈ جو ہے وہ اپنا میچ جیتے یو ایس اے کے خلاف پھر پاکستان کو آئرلینڈ کو ہارانا ہوگا اور انڈیا کو کینیڈا کو ہارانا ہوگا پھر جا کر جو رستے ہیں وہ آسان ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی رن ریٹ جو ہے وہ تو کافی بیٹر ہے اور لیڈی پاکستان کی رن ریٹ جو ہے وہ نیٹ رن ریٹ کافی اوپر جا چکی ہے سو یو ایس اے کو سیمپل ہارنا ہے پاکستان کو سیمپل آئرلینڈ کو ہارانا ہے اور انڈیا کو سمپل کینیڈا کو ہرانا ہے تو اب تین ٹاسک رہ گئے ہیں بھائی صاحب یہ تینوں ٹاسک کمپلیٹ ہو پاتے ہیں یا نہیں پاکسان آگے جا سکتا ہے یا نہیں قدرت کا نظام بھر کر رہا ہے اور پاکسان ہوپسو کے مطلب نیکس راؤنڈ میں پہنچ جائے گا یہ امید لگ گئی ہے اب ایک اور اب بارش کے چانسوں جو ہیں وہ فلوڈیڈا میں جو ہیں وہ کافی کم ہو چکے ہیں ہوپسو آپ کو یہ اپڈیٹ بھی اچھی لگی ہوگی لائک اور سبسکرائب کر دیجئے